وہ لوگ یہ پوچھنے کے لیے پہلی بات تو میرے کو بڑا عجیب لگا مطلب میں یہ سوچ رہا تھا مجھے بہت دیار آ رہی تھی وہ جو آفیسر جس کو انہوں نے بھیجا تھا کرائیم برنچ کے ایک آفیسر کو ایک یوہ جب پولیس جوائن کرتا ہے تو ایک بڑے آئیڈیلزم کے ساتھ جوائن کرتا ہے کہ میں دیش کی لیے کام کروں گا سماج کی رکشہ کروں گا اپرادیوں کو پکڑوں گا کرائیم کم کروں گا محلاؤں کی سرکشہ کروں گا وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے سے نوٹنکی کروائیں گے یہ اب وہ جو کل آیا تھا کل آئے تھے آفیسرز کرائیم برانچ کے پانچ گھنٹے تک میرے گھر کے سامنے ان سے نوٹنکی کروائی ان لوگوں نے پانچ گھنٹے تک انہوں نے آتیشی کے گھر کے سامنے نوٹنکی اس لیے تھوڑی پولیس میں جوائن کیا تھا ان لوگوں نے ان کو بھی بڑا میں نے دیکھا جاسمین ان سے پوچھ رہا ہے تو وہ بیچارہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا کہہ رہا نہیں نہیں میڈیا کے سامنے نہیں پرائیوٹ میں آجاؤ بند کمرے میں آجاؤ وہاں بات کر لیتے ہیں تو اس کو بھی کتنا اس کے اندر کتنا برا لگ رہا ہوگا اس کو کہ میں میرا دلی پولیس کی ایک طرح سے کل بیزتی کر دی ان لوگوں نے ان کے جو راجنیتک پولیٹیکل ماسٹرز ہیں ان لوگوں نے پوری دلی پولیس کی بیزتی کر دی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن لوگوں نے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل ایز کو خریدنے کے لیے کن لوگوں نے اپروچ کیا یہ کسی سے چھپا ہے ساری دنیا جانتی ہے اس دیش میں ایک ہی پارٹی ہے جو سب کو خرید رہی ہے جنہوں نے گوہ میں سرکار توڑ کے بنائی انہوں نے ہی کیا ہمارا بھی جنہوں نے مہاراشٹر میں ان سی پی توڑی انہوں نے ہمارے ایم ایل ایز کو جنہوں نے مہاراشٹر میں شیف سے نہ توڑی کرناٹک میں سرکار گرائی راجستان میں سرکار گرانے کی کوشش کی یہ جو پورے دیش کے اندر جنہوں نے ان کرائیم برانچ کے افسروں کو بھیجا وہ ہی ہیں اس کے پیچھے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اور وہ جو لیٹر لے کے آیا تھا کوئی ایفائر کازی کرنی کچھ نہیں تو اس طرح کی نوٹنکی سے دیش کی ترقی نہیں ہے اچھے کام کرنے چاہیے دنیا دیش کے لیے کام کرنے چاہیے سماج کے لیے جیسے ہم کر رہے ہیں آج تیر تھیاترہ پر لوگوں کو بھیج کے آئے ہیں یہ اس سے تو فائدہ ہے دیش کا اس سے تو دیش سکشانتی ہوگی لوگ کی ترقی ہوگی لیکن اس کی یہ نوٹنکی کرنے چاہیے جواب مانگا ہے لکھی جواب مانگا ہے انہوں نے کہ آج تک لیفت جواب دیجئے وہ دے رہنگے دیں